بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل جی تو ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیریت سنگے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستہ مسکراتا رکھے آمین سم آمین غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفاں نہ ملا سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جکا ہوا نہ ملا تو ویورز اپنے لوکھا کرتے ہیں آغاس بس میں یہاں پر بنا رہی ہوں گلاب جامن اور گلاب جامن میری اپنی ریسپی نہیں ہے میں نے شان والوں کے گلاب جامن جو ہے نا وہ ڈبا پیک لے کر آئی تھی اور یہ آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ یہ آپ کو میں اس کا ریبیو دیتی ہوں کہ یہ کیسا ہے اس کا ٹیسٹ اچھا مطلب کہ کھانے والے ہیں کہ بس ایسے ہی ہے تو لیکن واقعی میں یہ بہت اچھے بہت جلدی بھی بن گئے تھے اور بہت مزے کے بنے تھے بلکل ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے ہم باہر سے بزار کے گلاب جامن کسی سویٹ والوں کی جو شاپ ہوتی ہے وہاں کی گلاب جامن کھا رہے ہیں تو یہ دو پیک ہے انہوں نے تو پہ لکھا ہوا کہ ایک پیک سے فیفٹین گلاب جامن بنیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں تھا تقریبا ٹین سے یہ ایلیون جو ہے نا وہ بولز چھوٹ چھوٹی بن جائیں گی تو اس میں نے دونوں پیکس کو کھولا اس میں جو ہے تین سے چار ٹیبر سپون اس میں آپ گھیر ڈالیں گے یہ میں دیسی گھیر اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے یوز کرتے رہیں گے بہت کم پانی یوز ہونا ہے یہ نہیں کہ آپ ایک دم سے بہت پانی ڈال دیں بلکل ڈروپ کے حساب سے پانی اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس کی مکسنگ کرتے جائیں گے یہ بس ایک ناو زیادہ جو ہے یہ سخت ہو یہ ڈو جو ہم نے بنانا ہے اور نہ ہی بہت پتلا ہو بس دیکھ لیجئے گا کہ یہ کس طرح کا یہ ڈو بنتا ہے کتنا کہ اس میں مطلب نرم رہتا ہے آپ کے سامنے ہی میں بنا رہی ہوں اور اس میں کوئی چیز نہیں ایڈ کرنی بس ہم نے پیک کھول لیں اور ہم لوگ پانی ایڈ کیا اور گھی ایڈ کیا اس میں 3 سے 4 ٹیبل سپون اور چھوٹے چھوٹے ہم اس کے بولز بنا لیں گے چھوٹے بنائیں گے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ تھوڑے سے اگر بہت بڑے بنائیں گے تو یہ پھر زیادہ پھول جائیں گے تو میں نے دیکھا یہ تھوڑے سے چھوٹے بنائیں گے تو وہ پھر نورمل سا سائز آ جاتا ہے گلاب جامون کا تو یہ آئل میں جب ہم ان کو فرائ کریں گے تو یہ تھوڑے سے پھول بھی جاتے ہیں تو ایک سائٹ پہ میں چاش اس کی تیار کر رہی تھی وہ وہ بھی میں آپ کے سامنے بتاتی ہوں کہ وہ میں نے کیسے تیار کیے اب ہم اس کے بولز بنا لیں آئل نہ تو بہت گرم ہو بس میڈیم ہیٹ پر آئل جو ہے وہ گرم کی ہے میں نے ورنہ ایک دم سے یہ جل جائیں گے اوپر سے اور اندر سے کچھے رہیں گے اور ایک سے ڈیڑھ کپ چینی میں نے لی اور اس میں میں نے ایک لا اے دو کپ پی جو میں نے پانی ڈالا اور اس کو اچھی طرح سے مکسنگ کر کے اس کو میں نے اچھی طرح پکنے کے لیے رکھ دیا جو اس کی جو اس کا شیرہ تیار ہو رہا ہے تو پہلے سے وہ تیار ہو چکا تھا جب میں اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ جب آپ گلاب جامن کو فرائی کر رہے ہوں تو اس کے نیچے بلکل جو ہےنا سلو سی بہت مدم سی جو ہےنا آگ جو ہےنا چولا جال رہا ہو جو شیرہ بنایا تو اس میں سے نکال لیں گے یہ ہم میں ساسا ان کو چیک کرتی جا رہی ہوں تو جی یہ بلکل وہ والی لکھ آ گئی ہے جو اس طرح کی گلاب جامن کی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل چکے مجھے کہ یہ اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں تو میں بس وہ وہ نکالتی جا رہی ہوں تو اب میں ان کو شیرے میں جو انا ڈپ کروں گی انہوں نے اوپر ٹائم لکھا ہوا تین منٹ بہت کم لگے اس لئے میں نے جو ہے پانچ منٹ ان کو ڈپ کیے رکھا تھا اور پھر نکال لیا تھا اور بہت ہی مزے کے بنے تھے کبھی بھی آپ کا دل چاہے تو آپ اپنی جو ہے نا یہ گروسری میں یہ ڈپ بے لاکھ گھر میں رکھ سکتے ہیں کبھی بھی انسان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے گلاب جامن کھانے کو تو مٹھائی میں ایک تو مجھے زیادہ اور کچھ نہیں پسند سوائے گلاب جامن کے تو اس لئے میں نے اٹھائے بھی جب میں گروسری کرنے گئے تھی تو میں نے اٹھائے بھی گلاب جامن کے جو پیکٹس تھے تو اس کے اوپر میں نے باریک پریک پیستہ اور بادام جو ہے نا گرب گرم گلاب جامن کے اوپر جو ہے نا چھڑک دیا تو وہ بلکل اسی چاش کے ساتھ ذرا چپک بھی جائیں گے تو بہت ہی مزے دار ہیں یہ تو یہاں پہ جو ہے نا میں آج اس پروڈک کا ریویو کرنے لگی ہوں یہ کلنزنگ ملک ہے اور یہ سوفٹ ٹچ کا کلنزنگ ملک ہے اس کو یوز کرنے سے آپ کی جو ینگ لک ہے وہ ہمیشہ ینگ لک ہی رہے گی مطلب آپ کی ینگ لک قائم رہے گی اس کی بہت کم پرائس ہے لیکن اس کے بہت زیادہ بینفیٹ ہیں اس کا سلسل استعمال آپ کی سکین کو سوفٹ اور ہمیشہ ینگ رکھے گا اور بہت اچھی سمیل ہے اور یہ میرا بہت فیوریٹ کلنزنگ ملک ہے اس سے آپ کی سکین بہت گلو کرے گی اور یہ بہت ہی امیزنگ کلنزنگ ملک ہے سوفٹ ٹچ کی سب پروڈکس اچھی ہوتی ہیں اور بہت کم پرائس ہوتی ہے اس کو آپ ویگ میں تین سے چار مرتبہ یوز کریں اور بہت نرم ہاتھوں سے سرکل موشن میں آپ فیس کی مساج کرنی ہے ساتھ پانی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور پانچ سے چھ منٹ مساج کریں اور جتنی بھی آپ کے فیس پہ جو ڈرٹ وغیرہ ہوگی وہ سب اتر جائے گی سب ختم ہو جائے گا اور بلکل آپ کی سکین چمک دار ہو جائے گی اور مساج کرنے کے بعد آپ سپنچ لے گیلا اس سے آپ اپنا فیس ساف کر لیں اور اس کے بعد فیس دھولیں تو اچھا ہے کلنزنگ ملک اور سوف ٹچ ساری پروڈکس اچھی ہیں آپ کوئی اور پروڈکس بھی ان کی یوز کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں بہت اچھا ہے یہ اور ارسے سے میں اس کو یوز کر رہی ہوں اور اس کا ریزلٹ بہت اچھا اتنے مہنگے مہنگے کلنزنگ ملک اشار ہیں کچھ لوگ سینہ پیٹ کر کہتے ہیں یا حسین ہم لوگ سینہ تان کر کہتے ہیں واہ حسین من گھڑت کوئی نہیں قصہ حسین کا سڑکور پر مت دکھاؤ تماشا حسین کا قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہیں سب شہید اور تم نکالتے ہو جنازہ حسین کا تو اس کے ساتھ میری ویڈیو کا ٹائم ختم ہو گیا مجھے دیجئے اجازت اپنا دوسروں کا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں بھی ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ